دوستو اس دنیا میں کوئی ایک بھی ایسا انسان موجود نہیں ہے جس نے زندگی میں کبھی کارٹون نہ دیکھے ہوں بچپن میں یہ کارٹون سب کے پسندیدہ بن جایا کرتے ہیں اور پھر کچھ لوگ ان کارٹونز کی طرح نظر آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ قدرتی طور پہ ان کارٹونز کی طرح دکھتے بھی ہیں جیسے کہ رپنزل، ٹارزن اور ایسے دوسرے کارٹون کریکٹرز تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سات ایسے انسان دکھاتے ہیں جو بلکل کارٹونز کی طرح نظر آتے ہیں مگر اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو اس انسان کی کہانی تھوڑی سی دکھی ہے مگر اس کا شریک نامی کارٹون کریکٹر کے ساتھ ملنا بہت حیران کن تھا موریس ٹیلٹ نامی یہ انسان ایک فرانسیسی وکیل تھا اور یہ قدرتی طور پہ شریک جیسا پیدا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے اس نے وقالت چھوڑ کے ریسلنگ شروع کر دی یہ ریسلنگ میں نام کمانے میں کامیاب ہو گیا کیونکہ اس کی شکل بڑی یونیک تھی موریس نے اپنی زندگی ایک نارمل انسان کی طرح شروع کی تھی مگر ایکرو میگلے نامی بیماری کی وجہ سے یہ دنیا سے دور ہوتا چلا گیا اور جیسے ہی اس کی عمر سترہ سال ہوئی اس کے ہاتھ پاؤں سینہ اور سر کا سائز بڑھنا شروع ہو گیا جب یہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو اسے ٹیومر نکل آیا جس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں بڑے ہونے کی سپیڈ بڑھ چکی تھی لیکن اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موریس نے ریسلنگ شروع کر دی اور دی انجل کے نام سے جانا جانے لگا دوستو اینا کارلسن نامی یہ لڑکی جب کیمرہ کے سامنے کھڑی ہوئی ہوگی تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دنیا بھر میں ایک کارٹون کریکٹر کی وجہ سے اتنا مشہور ہو جائے گی اٹھارہ سالہ اینا فروزن مووی کو دیکھنے کے بعد ایلسا نامی کارٹون کریکٹر کی فین ہو گئی اور پھر اینا خود کو ایلسا کی طرح بنانے کا ارادہ کر لیتی ہے اینا ایک مال میں گئی اور وہاں لگے ہوئے ایلسا کے بورڈ کے پاس کھڑی ہو کے ایک پکچر لے کر انٹرنیٹ پر ڈال دیتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے یہ تصویر پوری دنیا میں وائرل ہو گئی کیونکہ یہ بلکل ایلسا کی طرح ہی لگ رہی تھی لوگ حیران تھے کہ کون سی ایلسا اصلی ہے حتیٰ کہ اینا اب اپنی ڈریسنگ بھی ایلسا کی طرح ہی کرتی ہے اور اپنی خوبصورت لک کا استعمال کرتے ہوئے یہ ایلسا کا لیٹ اٹ گو نامی سانگ سنا کر اصلی ایلسا کی طرح نظر آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے آج لوگ اینا کو اپنے فنکشنز میں آنے کے لیے ہائر کرتے ہیں اور سکولز کے اندر بچوں کو سرپرائز دینے کے لیے اینا کو بلائی جاتا ہے ایک دفعہ جب اینا ایلسا کی طرح ڈریسنگ کر کے مال کے اندر گئی تو وہاں پر ایک ننی بچی رونا شروع کر دیتی ہے کہ یہ ایلسا مجھے اپنی پاورز کے ذریعے فریز کر دے گی آج کل اینا اپنی بہن کے ساتھ مل کر ایک ایلبم ریلیز کرنے کا پلین کر رہی ہے دوستو ٹارزن ایک ایسا کارٹون کریکٹر ہے جسے جنگل کے اندر انسانوں کی بجائے بنمانس پالتے ہیں یہ جنگل کے اندر دورنے اور درختوں کے اوپر چڑھنے کا شکین نظر آتا ہے اور بہت ہی سادہ سی زندگی گزارتا ہے ٹارزن تو ایک کارٹون تھا مگر جیسن بلکل ٹارزن کی طرح نظر آنے کے ساتھ ساتھ اسی کی طرح زندگی بھی گزارتا ہے جیسن کے بال لمبے ہیں اور یہ ہانگ کونگ کے ایک جنگل میں رہتا ہے اس نے جنگل کے اندر لکڑیوں کی مدد سے بڑا خوبصورت گھر بنایا ہوا ہے اور اس کو سمندر سے اکٹھے کیے ہوئے پلاسٹیک کے ساتھ سجایا بھی ہوا ہے یہ اپنے لیے خود سے فروٹس اگاتا ہے اور اپنے بیچ پر فشن کرتے ہوئے بڑی سادہ سی زندگی گزار رہا ہے جیسن بہت سے لوگوں کی ڈریم لائف کی رہا ہے حتیٰ کہ ایسے جنگل میں زندگی گزارنے پہ ڈیزنی کی طرف سے جیسن کو بے بھی کیا جاتا ہے جیسن کے پاس اتنا پیسہ موجود ہے کہ وہ آسانی سے شہر کے اندر زندگی گزار سکے مگر وہ ٹارزن کی طرح جنگل میں رہنا ہی پسند کرتا ہے دوستو رپنزل ایک ایسی فیری ٹیل کا کریکٹر ہے جو ایک ٹاور کے اندر قید ہوتی ہے اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹاور کے اندر بند ہو کے بال کٹوانے کا موقع نہیں ملے گا اسی لیے اپنے لمبے بالوں کی مدد سے رپنزل ایک شہزادے کو ٹاور میں بلالیتی ہے مگر دوستو حقیقت میں بھی ایک ایسی لڑکی موجود ہے جو بلکل رپنزل کی طرح نظر آتی ہے جس کا نام ہے ڈاریا گوبینووا ڈاریا جب بچی تھی تو اس کی فرنڈ نے بولا کہ تمہارے بال زیادہ لمبے نہیں ہو سکتے یہ اسی بات کو ذہن میں رکھ کر اپنے بال لمبے کرنے کا مشن شروع کر دیتی ہے اور مسلسل کئی سالوں تک اپنے بالوں کی حفاظت کرنے کے بعد یہ بال رپنزل کی طرح لمبے کر لیتی ہے رشیہ میں رہنے والی یہ لڑکی ستائیس سال کی ہو چکی ہے یہ ان کو مزید لمبا کرنے کے لیے دن رات محنت کرتی ہے ذرا خود اندازہ لگائیں کہ اتنے لمبے بالوں کو یہ شیمپو وغیرہ کیسے کرتی ہوگی دوستو کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ شخص حقیقت میں موجود ہے اور کچھ لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے لیکن جو بھی ہے یہ آدمی سیمپسن کارٹون میں دکھائی جانے والے ہومر سیمپسن نامی کارٹون کریکٹر کے ساتھ ملتا جلتا ہے حالانکہ اس کی سکن ییلو کلر کی نہیں ہے مگر اس کی موٹی موٹی آنکھیں چھوٹے کان اور باقی سارا چہرہ بلکل سیمپسن کی طرح نظر آتا ہے آپ کے خیال میں یہ آدمی حقیقت میں موجود ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستو چھوٹی لڑکیاں کارٹونز میں نظر آنے والی شہزادیوں کی طرح تیار ہونا پسند کرتی ہیں ڈیزنی کی طرف سے پرنسز ٹیانا کا کریکٹر پرنسز اینڈ اف روگ میں دکھایا گیا جینیفر نامی یہ لڑکی بلکل پرنسز ٹیانا کی طرح نظر آتی ہے اس کی ڈریسنگ چہرہ شکل و صورت سب کچھ پرنسز ٹیانا کی طرح ہی لگتا ہے اور لوگ آج ایسی برڈے پارٹیاں ارینج کرتے ہیں جس کا مین ٹیم پرنسز ٹیانا کے نام سے ہوتا ہے اور وہاں پر جینیفر کو بلائی جاتا ہے جینیفر ہرسن نہ صرف ٹیانا کی طرح نظر آتی ہے بلکہ یہ ایک سنگر ایکٹرس اور فیلانتروپسٹ بھی ہے جس کو بہت سے ایوارز بھی مل چکے ہیں یہ بلکل پرنسز ٹیانا کی کاپی لگتی ہے دوستو آپ کو یقیناً ایسے بہت سے بچے مل جائیں گے جو موانا نامی کارٹونز کو پسند کرتے ہوں گے اس ڈیزنی فلم کے اندر بہت سے فیورٹ کریکٹرز موجود ہیں جیسے کہ موانا، ٹالا، ٹوئی اور ٹاما ٹوہ وغیرہ لیکن ان میں سے سب سے زیادہ مشہور کریکٹر ماؤی کا ہے یہ کارٹون کریکٹر بڑا ہی مزے کا ہے اور اس کی بھاری صحت اور سٹرونگ ویل ہی اسے مزید پسندیدہ بنا دیتی ہے آٹھ سالہ رائیلی نامی بچی جب ہوائی کے اندر ایک مال میں اپنی بہن کے ساتھ جاتی ہے تو وہاں اسے ایک ایسا ہی انسان نظر آ جاتا ہے جو بلکل اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ آج ان کا فیورٹ کارٹون کریکٹر ایک کیش کاؤنٹر پہ کھڑا ہوا مل جائے گا یہ دونوں بچیاں بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہیں حالانکہ یہ حقیقت میں ماؤی نہیں تھا مگر یہ پھر بھی بچوں کو خوش کرنے کے لیے ماؤی کی ایکٹنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کیشئر کا کہنا ہے کہ یہ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ماؤی بن جائے کرتا ہے اور اس کے جیسی آوازیں بھی نکالنا کرتا ہے اس کی ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے انٹرنیٹ پہ وائرل ہو گئی اور لوگوں نے اسے بہت زیادہ پسند کیا ہے تو دوستو یہ تھے دنیا میں موجود سات ایسے حیران کن انسان جو بلکل کارٹونز کی طرح نظر آتے ہیں تو ان سم میں سے کونسا کارٹون کریکٹر آپ کا موسٹ فیورٹ ہے اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سجشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام پیچ کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں